شادی کا وعدہ کر کے ایک سال سے لڑکا ساتھ تھا اب وہ کہتا ہے میں باپ کی مرضی سے اپنی شادی کروں گا جہاں ماں باپ کہیں گے تو ایک سال سے کیوں ساتھ تھے آپ پہلے تو یہ بتائیں نا شادی کا وعدہ کر کے ایک سال سے ساتھ ہونے کی کیا بات ہے شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک سال سے حرام دوستی میں ریلیشنشپ میں رہنے کا کیا مقصد ہے جب نکاح جب پسند آ گیا تو بس آپ نکاح کریں یہ تو بہت نامناسب ہے کہ ایک سال سے آپ لوگ رابطے میں ہیں اور نکاح نہیں ہو رہا تھا یہ تو بہت نامناسب ہے اس میں آپ کی بھی غلطی ہے اب وہ لڑکا پھر گیا ہے تو بس اب وہ پھر گیا ہے تو شکر کریں کہ وہ پھر گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ نکاح کر کے آپ کو پھر پریشانی میں رکھتا بعد میں وہ پھر جاتا تو بس موو آن کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی انشاءاللہ اچھا اور بہتر پارٹنر دے گا یہ تو بہت اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو اس طرح تو بہت غلط قسم کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس میں آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے پھر اس کے ساتھ رابطے میں رہی کیوں یہ ان کا سوال تھا کہ شادی کا وعدہ کر کے سال سے لڑکا رابطے میں رہا اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں ماں باپ کہیں گے وہیں کروں گا تو یہ لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بہت نامناسب ہے کہ آپ سے کوئی شادی کا وعدہ کر رہا ہے اور آپ کو جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ اس کے وعدے میں آ رہے ہیں جس نے نکاح کرنا ہے وہ نکاح کر لے جس نے نہیں کرنا نکاح تو وہ لارے لپے لگائے گا اور آپ بھی اس کے لاروں میں آ رہی ہیں لڑکوں کے کیس میں بھی لڑکی کے کیس میں دونوں کیسز میں یہی ہے جس نے نکاح کرنا ہے وہ نکاح کر لے فوراں نکاح کا پیغام بھیجے اگر نکاح کا پیغام نہیں بھیجا یا اس میں دیر سویر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم بیسٹ کر رہا ہے کوئی فراڈ کر رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور ریلیشنشپ چاہتا ہے یا آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بالکل ایسے لوگوں سے بچیں اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے تو فوراں نکاح اس سے کہیں نکاح کا پیغام بھیجو اگر وہ نہیں لے کر آتا تو بس اس کو اوائیڈ کریں فوراں اس کو چھوڑ دیں ایک سال تک آپ اس کے ساتھ حرام ریلیشنشپ میں ایک حرام دوستی میں رہی ہیں تو یہ تو پھر نامناسب ہے پھر اچھا ہوا کی چلو اب وہ چلا گیا وہ نکاح کے بعد بدل جاتا اچھا ہوا اللہ تعالی نے آپ کو بچا لیا اب اس کو فوراں اپنے ذہن سے نکالیں اور اللہ تعالی سے خیر مانگیں یہ والیکم السلام یہ کسی بیٹی نے پوچھا ہے کہ اگر استخارے میں نہ آئے تو پھر بھی کیا ہم وہی چیز اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں دیکھیں استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے حق میں وہی چیز کر دے جو آپ کے حق میں بہتر ہے آپ استخارہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے حق میں جو چیز بہتر ہے وہ کر دے اور جو بہتر نہیں ہے اس کو ہٹا دے تو استخارہ جو مسنون استخارے کا طریقہ ہے وہ یہ ینگ اینڈ میریڈ والے پیج پہ اوپر پن ہوا وہا ہے انسٹرگرام پہ وہاں پہ آپ استخارے کا پورا طریقہ اور questions answers استخارے کے بارے میں جو میں نے وہ بتائے گئے استخارہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اور کسی اور سے نہیں کروانا ہوتا اور اس کا ایک ہی مسنون طریقہ ہے کہ دو رکعت نماز آپ نے نفل پڑھنی ہے اور پھر دعا استخارہ پڑھنی ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا واستقدروکا بقدرتک واسئلکا بفضلکا العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلمو انہ هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیه وان کنت تعلمو انہ هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاسرفہ انی واسرفنی انہو وقدر لی الخیرہ حیسو کانا ثم آرزنی بھی کہ اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طلب کرتا ہوں کیونکہ تُو جانتا ہے تُو علم والا ہے تُو قدرت والا ہے میں نہیں جانتا میں قدرت والا نہیں ہوں میں علم والا نہیں ہوں اے اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے میرے دین کے لیے میری دنیا کے لیے میری آخرت کے لیے تو اس کام کو میرے حق میں مقدر کر دے اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے ہٹا دے اور اس کام کو مجھ سے ہٹا دے اور پھر میرے لیے وہی کر دے جو میرے لیے خیر ہے تو یہ دعا آپ اللہ تعالی سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو خیر کا معاملہ ہوتا ہے پھر وہی اللہ تعالی آپ کے ساتھ کر دیتا ہے استخارہ آپ دو رکات نماز نفل پڑھ کے کرتے ہیں اور خود کرنا ہے کسی اور سے نہیں کروانا اگر نفل بھی کسی نے پڑھا اور خالی استخارہ کے دعا کر لیا تو چلیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن استخارہ کا صرف یہی ایک مسنون طریقہ ہے اس کے علاوہ استخارہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور کسی اور سے استخارہ کروانا بھی بالکل جائز نہیں ہے یہ دعا تو صرف آپ خود اللہ تعالی سے کر رہے ہیں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے تو کر دے نہیں بہتر تو مجھے اس سے ہٹا دے اتنی سی بات ہے استخارہ کی تو اب جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہے تو اگر آپ کا دل ابھی نہیں پھیرا اس سے تو پھر ہوفیلی امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کوئی خیر کا مملہ انشاءاللہ کر دے گا کرم نے سوال کیا ہے کہ ٹائم مانگ رہی ہے دو سال جو آپ سے دو سال ٹائم مانگ رہی ہے اللہ تعالی آپ کو اس سے کوئی بہتر دے دے گا نکاح کا پیغام فوراں بھیجیں اگر اس کو بہت مسئلہ ہے تو ابھی نکاح کر لے رخصتی بعد میں کر لے لیکن اگر وہ نکاح ہی بعد میں کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس سے بچیں اس کے پیچھے دو سال جائے نہ کریں دو سال کے بعد اس نے پھر تین سال مانگ لی ہے تو پھر پھر اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کر کے کہہ دیا ہے کہ میرے گھر والوں نے کر لی ہے زبردستی کر دی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی پھر آپ کیا کریں گے تو ایسے مناسب نہیں ہے جو جو آپ کے حق میں یا جو آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے آپ کے ساتھ مخلص ہے وہ فوراں نکاح کرے گا وہ آپ کو لوز نہیں کرنا چاہتا یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے آپ اس کے لیے لاسٹ آپشن ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس سے کوئی بہتر مل گیا تو وہ کر لوں گا تو جس نے نکاح کرنا ہے وہ فوراں کرے ورنہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ جو ٹائم شائن والا مزاک ہے نا یہ بالکل ختم کریں یہ بالکل غلط ہے یہ کسی بیٹی نے پوچھا ہے کہ لڑکے نے میرے گھر میں کئی دفعہ رشتہ بھیجا ہے لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے آپ کے گھر والے اگر تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے لڑکا کوئی گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں کرتا کوئی شراب چرس کا ڈیلر نہیں ہے یا شراب چرس نہیں پیتا کوئی زانی نہیں ہے کوئی حرام کاری نہیں کرتا اور بلا وجہ صرف کسی کاسٹ کے ایشو کی وجہ سے یا جسٹ ان کو پسند نہیں آ رہا آپ کے گھر والے انکار کر رہے ہیں تو آپ کے گھر والے بالکل غلط کر رہے ہیں غیر شرعی کر رہے ہیں کیوں کہ لڑکا آپ کے گھر رشتہ لے کے آ چکا ہے اب نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام کسی اور کے لیے بھیجنا بھی جائز نہیں ہے آپ کا نکاح کئی اور ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو وہی لڑکا پسند ہے تو اب آپ کا نکاح صرف اسی لڑکے سے ہوگا اگر اس کے اندر کوئی شرعی اوزر نہیں ہے اب بات صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ آج ہاں کرتے ہیں یا کل ہاں کرتے ہیں والدین کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی جو لڑکی کو رشتہ بسند ہے اس کو روکیں والدین کو اس کا جواب دینا پڑے گا دنیا میں بھی اس کا اس کا وبال آتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی والدین کے لیے یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے اپنے والدین کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ چلیں ورنہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنیں گے آخرت میں بھی یہ بچی ایک پوچھ رہی ہے کہ کوئی پروپوزل آتا ہے تو وہ پکچرز مانگتے ہیں دیکھیں جب کوئی آپ کا رشتہ لے کر آتا ہے تو اس کو دیکھنا بالکل جائز ہے اور وہ آپ کو دیکھے یہ بھی جائز ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر آ جائیں اور اگر کوئی پروپوزل ہے آپ لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ایک انٹریکشن ہو جائے ایک دفعہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیں یہ زیادہ مناسب ہے باقی اگر پکچرز بھی شیئر کرتے ہیں اور ٹرسٹ وردی ہیں دوسرے لوگ تو وہ بھی اس میں بھی کوئی زیادہ ہرج نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی پکچرز شیئر ہوتی رہے ہیں اور بس لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھتی رہے اور نکاح کا معاملہ دور چلا جائے بس مناسب ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور اس کے بعد نکاح کے لیے ہاں کرنی ہے تو فوراں ہاں کر دیں نکاح کرنے ورنہ پھر موو آن کریں یہ پوچھ رہے ہیں حافظ مجاہد کورٹ میریج کرنا کیسا ہے لڑکی کے گھر والے نے نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے ہاں دیکھیں کو دیکھیں شریعت کے حساب سے یہ رول ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ نکاح جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہے لڑکی اور لڑکے نے عجابوں قبول کرنا ہے اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے یعنی کہ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ولی سے اجازت لے لڑکے کے لیے ضروری نہیں ہے لڑکے کا کوئی ولی نہیں ہوتا لڑکا بالک ہو گیا وہ خود اپنا ولی ہے اب اگر لڑکی ولی سے اجازت لے رہی ہے اور ولی بلاوجہ رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر اب وہ ولی زیادہ سختی کر رہا ہے بات نہیں مان رہا تو اب لڑکی جسے چاہے اپنا ولی مقرر کر لے والد کے جگہ چچا کو کر لے چچا کے جگہ دادا کو کر لے دادا کے جگہ کسی اور کو کر لے امی کو کر لے پھپو کو کر لے خالہ کو کر لے وہ اس کا نکاح ہو جائے گا اب اگر کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر لڑکی کو پوری شریعت میں اجازت ہے کہ وہ سٹیٹ کو اپنا ولی بنائے کوٹ میں چلی جائے جج کو کہے وکیل کو کہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے میں فلان جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے لہذا کوٹ یا وکیل یا جج میرا ولی بن جائے اب وہ اس کا کوٹ یعنی سٹیٹ جو ہے گورنمنٹ وہ اس کا ولی بن جائے گا اور وہ اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کروا دیا جائے گا جہاں وہ کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اگر ولی بلکل نہیں مان رہے رکاوٹ بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ نکاح بلکل جائز ہے کوٹ میریج شریعت کے حساب سے بلکل حلال اور جائز چیز ہے بشرتے کہ ولی رکاوٹ بنا ہو ولی نے سختی کی ہو اور ولی کسی صورت نکاح نہ ہونے دے رہا ہو اس صورت میں کوٹ میریج بلکل جائز ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے استخارہ کرنے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر آپ کو ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے خاص کر لڑکی اگر پیچھے ہٹ گئی تو آپ کو پتا ہے پھر پاکستان میں کیا کیا چیزیں چل رہے ہیں اگر لڑکی کسی صورت پیچھے ہٹ گئی تو پھر آپ کے اوپر کیس بھی ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر غوا کا مقدمہ بھی آ جائے گا پھر لڑکی واپس چلی جائے گی اور وہ گھر والوں کے ساتھ مل جائے گی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کی دو چار مخالفت بھی کرے گی پھر آپ جیل ہی کٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو سزا بھی ہوگی اس لیے استخارہ پہلے کر لیں یہ کوٹ میریج جو ہے یہ بچوں کا کام نہیں ہے یہ بڑے جگر گردے والا کام ہے بڑے دم والا کام ہے اور اس کے لیے استخارہ کر لیں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کیونکہ اس وقت شریعت پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہے شریعت کا قانون نہیں ہے خلافت نہیں ہے تو اس لیے ایسی حرکتیں بہت ہوتی ہیں کہ آپ نے جذبات میں آ کر کوٹ میریج کر لی بعد میں لڑکی پیچھے ہٹ گئی اور پھر لڑکا جیل کے چکر کاٹ رہا ہے جیل نہیں کاٹ رہا ہے اور سزائی کاٹ رہا ہے ایک کے بعد دوسرا کیس اور گھر والوں سے اور رشتوں ناتوں سے وہ الگ جاتا ہے اور اگر لڑکا پیچھے ہٹ گیا تو پھر لڑکی کھا جائے گی نہ اپنے گھر والے ایکسپٹ کریں گے نہ کہیں اور اس کے پر اسٹکانہ ہوگا تو اس لیے کوٹ میریج جائز تو ہے شریعت میں لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ استخارہ کر لیں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں پھر اگر اللہ کی رضا ہو تو یہ کام کریں ورنہ بہتر ہے کہ اگر آپ میں جگر دم نہیں ہے نا تو پھر آپ اس سے بچیں یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے یہ سوال ہے جی دانش کا کہ ادر کاسٹ میں رشتہ کرنا کیسا ہے یہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پھر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کاسٹ کا ایشو بنانا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئی ٹریول کر رہے تھے رستے میں صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا تو ایک طرف کے جو سردار تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تو فلان قوم ہیں ہم نے ایسا معاملہ کیا دوسرے نے کہا کہ ہم تو فلان قوم برادری ہیں ہم نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برم ہوئے اور فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور تم لوگ جاہلیت کنارے لگانے لگے ہو یہ کاسٹ برادری اس میں ایک دوسرے کے رشتے رکھنا کہ ہم گجر ہیں تو بس گجروں میں ہی کریں گے ہم راجپوت ہیں تو راجپوتوں میں ہی کریں گے ہم سید ہیں تو سید میں ہی کریں گے قراشی ہیں تو قراشی میں ہی کریں گے یہ جاہلیت کے نارے ہیں یہ کفر کے نارے ہیں اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی ذات پات نہیں ہے یہ ایک تکبر ایک پرائیڈ ہے کہ ہم راجپوت ہیں جی ہم فلان کاسٹ میں کیوں کریں ہم تو انچی ذات والے ہم نیچی ذات میں کیوں کریں یہ ایک غیر شریع اور جاہلیت اور کفر کی بات ہے اسلام میں یہ سخت ناپسند دیدہ ہے جو لڑکی اور لڑکا چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کے ہوں وہ ان کا میچ ہو جائے وہ ایک دوسرے کو پسند کریں تو فورا ان کا نکاح کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے زیادہ تر نکاح تو کاسٹ سے باہر کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی معاملہ تھا کہ وہ آپس میں برادریوں میں کاسٹ سے باہر رشتہ کرتے رہتے تھے اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس سے رشتہ کرتے وہ جو ساری ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا کہ آپ سید سید ہیں تمام سید کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاسٹ سے برادری سے باہر رشتے کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ فتح کیا جب خیبر فتح ہوا تو وہاں پہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو یہ جو بھی ایسا نعرہ لگاتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے وہ کفر کی بات کرتا ہے یعنی جاہلیت کی بات کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ حرکت کفر والی ہے جاہلوں والی ہے کافروں والی حرکت ہے یہ اسلام میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کوئی ہندووں سے چلی ہوئی چیز آ رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں کرتے ہیں یہ بچی کہہ رہی ہے کہ لڑکا پانچ وقت کا نمازی ہے ہر لحاظ سے اچھا ہے پر نہ بھائی مان رہا ہے نہ ماما مان رہی ہیں بھائی اور ماما دونوں بالکل غلط کر رہے ہیں آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ خود پسند کریں لڑکا اور آپ کے بھائی اور ماما کو یہ چیز سمجھنی چاہیے ان کو یہ ویڈیوز دکھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ حرکت اچھی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے اصول بنائے ہیں ان کو فالو کریں اللہ تعالی کی حدوں کو مت توڑیں بس میرے خیال میں کور ہو گئے ہیں اب ریپیٹ ہو رہے ہیں وہی کاسٹ والے ایشو ہیں آپ سب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ کانٹیکٹ میں رہیں یونگ اینڈ میریٹ سے کانٹیکٹ میں رہیں اس پیج کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہی گی جی